بی بی ایز ورد میکس لرننگ ایزی آج ہم پڑھیں گے شیر اور لکڑ بگی کی کہانی سو لیٹس سٹارٹ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا وہاں ایک نوجوان شیر تھا اس نے ابھی ابھی سکار کرنا شروع کیا تھا پر انگونا ہونے کے کارن وہ ابھی تک ایک بھی سکار نہیں کر پایا تھا ہر سفر پیاس کے بعد وہ اداس ہو جاتا اور اوپر سے آس پاس گھوننے والے لکڑ بگی بھی اس کے خوب کھلی اڑاتے اور مجھے لیتے شیر گسے میں ان پر دہار تھا پر وہ جھیٹ کہاں ماننے والے تھے ایسا کرنے پر وہ اور جور جور سے ہسنے لگتے کھلی اڑاتے ان پر دھیان مت دو سمو کی باقی شیروں نے صلاح دی کیسے دھیان نہ دو ہر بار جب میں کسی جانور کا شکار کرنے جاتا ہوں تو ان لکڑ بگوں کی آواز دماغ میں گھومتی رہتی ہے شیرہ بولا آم شیرہ کا دل چھوٹا ہوتا جا رہا تھا وہ من ہی من اپنے کو ایک اصفل شکاری کے دور پر دیکھنے لگا اور آگے سے شکار کا پریاش نہ کرنے کی سوچنے لگا یہ بار شیرہ کی ماں جو دل کی سب سے صفل شکاریوں پہ بنسے تھی وہ اچھی طرح سے سمجھ ہاری تھی ایک رات شیرہ کی ماں نے شیرہ کو بھلایا اور بولی تم پریشان مت ہو ہم سبھی اس دور سے گجرے ہیں ایک سمیں تھا جب میں چھوٹے سے چھوٹا شکار بھی نہیں کر پاتی تھی اور تب یہ لکڑ بگے مجھ پر بہت ہستے تھے تب میں نے یہ سیکھا اگر تم ہار مان لیتے ہو تو شکار کرنا چھوڑ دیتے ہو تو جیت لکڑ بگگو کی ہوتی ہے لیکن اگر تم پریاش کرتے رہتے ہو اور خود میں صدھار لاتے رہتے ہو سیکھتے رہتے ہو تو ایک دن تم مہان سکاری بن جاتے ہو اور پھر یہ لکڑ بگے تم پر کبھی نہیں ہس پاتے سمائے دیکھتا دیا اور کچھ مہینوں میں شیرہ ایک خاندار سکاری بن کر دیا اور ایک دن ہوں یہ لکڑ بگوں میں سے ایک اس کے ہاتھ دیا ماں ماں مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے ماف کر دو مجھے جان دے دو لکڑ بکہ گھر گھر آیا میں تمہیں نہیں ماروں گا بس میں تمہیں اور تمہارے جیسے آلوچکو کو یہ سندیج دینا جاتا ہوں تمہارا کھلی اڑھانا مجھے نہیں روپ پایا اس نے بس مجھے اور اتیجت کیا کہ میں ایک اچھا چکاری بنوں کھلی اڑھانے سے تمہیں کچھ نہیں ملا پر آج میں اس جنگل کا راجہ ہوں جاؤ میں تمہاری جان بخشتا ہوں جاؤ بتا دو اپنے دورت ساتھیوں کو کل میں جس کا مجاک اڑھاتے تھے آج وہی ان کا راجہ ہے بچوں ہمیں اس کہانے سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا مجاک نہیں اڑھانا چاہیے کبھی کسی کو کم نہیں اپنا چاہیے اور ہمیشہ مل جول کر ساتھ رہنا چاہیے آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جلول بتائیے گا تب تک کے لیے با بائی تھائنک یو با بائی کبھی 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 کنی